بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم پہلی حجرت حبشا کے بارے میں بیان کر چکے ہیں تو پہلی حجرت حبشا کے بعد کچھ لوگ واپس آگا تھے مکہ حجرت کے بعد حبشا سے واپس آگا تھے تو اس کے بعد ان مہاجرین پر خصوصا اور مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلم و تشدد جور و ستم اور بڑھ گیا اور ان کے خاندان والوں نے انہیں خوب ستایا کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی اس پر وہ نہائیت چین بچیں تھے ناچار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرم رضی اللہ علیہ وسلم ہم کو پھر حجرت حبشا کا مشورہ دیا لیکن یہ دوسری حجرت پہلی حجرت کے بالمقابل اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لیے ہوئے تھی کیونکہ اب کی بار قریش پہلے سے ہی چکننا تھے اور ایسی کسی کوشش کو ناکام بنانے کا تحیہ کیے ہوئے تھے لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعید ثابت ہوئے اور اللہ نے ان کے لئے سفر آسان بنا دیا چنانچہ وہ قریش کی گریفت میں آنے سے پہلے ہی شاہ بش کے پاس پہنچ گئے کل بیاسی یا تریاسی مردوں نے حجرت کی حضرت امار رضی اللہ عنہ کی حجرت مختلفی ہے اور اٹھارہ یا انیس عورتوں نے علامہ منصور پوری رحمہ اللہ نے یقین کے ساتھ عورتوں کی تعداد اٹھارہ لکھی ہے مہاجرین حبشاہ کے خلاف قریش کی سازش مشرقین کو سخت قلق تھا کہ مسلمان اپنی جان اور اپنا دین بچا کر ایک پر امن جگہ بھاگ گئے تھے لہٰذا انہوں نے عمر بن آس اور عبداللہ بن ربیہ کو جو گہری سوج بوجھ کے مالک تھے اور اب مسلمان نہیں ہوئے تھے ایک عام سفارت اور ان دونوں کو نجاشی اور بطریقوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہترین توفے اور حدیع دے کر حبش روانہ کیا ان دونوں نے پہلے حبش پہنچ کر بطریقوں کو تحائف پیش کیے پھر انہوں نے اپنے اندلائل سے اگاہ کیا جن کی دنیاد پر وہ مسلمانوں کو عبش سے نکلوانا چاہتے تھے نجاشی اور بطریقوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہترین توفے اور حدیع دے کر حبش روانہ کیا ان دونوں نے یہ کر ان بطریقوں کو تحائف پیش کیے پھر انہیں اپنے اندلائل سے اگاہ کیا جن کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو حبش سے نکلوانا چاہتے تھے جب بطریقوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کے نکال دینے کا مشورہ دیں گے تو یہ دونوں نجاشی کے حضور حضر ہوئے اور توفے تحائف پیش کر کے اپنا مداب یوں عرض کیا اے بادشاہ آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ ہمیں آپ کی خدمت میں انہی کی بابت ان کے والدین چچاؤں اور کمبے قبیلے کے امائے دین نے بھیجا ہے مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور عطاب کے اسباب کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں جب یہ دونوں اپنا مدعا عرض کر چکے تو بطریقوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں آپ ان جوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس پہنچا دیں گے لیکن نجاشی نے سوچا کہ اس کزیے کو گہرائی سے کھنگالنا اور اس کے تمام پہلوں کو سننا ضروری ہے چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بیجا مسلمان یہ تہیہ کر کے اس کے دربار میں آئے کہ ہم سچ ہی بولیں گے خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو جب مسلمان آگا ہے تو نجاشی نے پوچھا یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیہدگی اختیار کر لیا ہے لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا اے بادشاہ ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبدلہ تھی ہم بت پوجھتے تھے مردار کھاتے تھے بدکاریاں کرتے تھے قرابتداروں سے تعلق توڑتے تھے ہمسائیوں سے بدسلوکی کرتے تھے اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا اس کی عالی نصبی اس کی سچائی امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھی اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانے اور اسی کی عبادت کریں اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں اس نے ہمیں سچ بولنے امانت ادا کرنے کرابت جڑنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرامکاری خون ریزی سے باد رہنے کا حکم دیا اور فواہش میں ملوث ہونے جھوٹ بولنے یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عرطوں پر جھوٹی تومد لگانے سے منع کیا اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اس نے ہمیں نماز روزہ اور زکاة کا حکم دیا اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ نے اسلام کے کام گنائے پھر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال مانا اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لئے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر برگ بط پرستی کی طرف پلٹ جائیں اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے جب انہوں نے ہم پر بہت کاہر و ظلم کیا زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا نجاشی نے کہا وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے حضرت جعفر اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ہاں نجاشی نے کہا ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناو حضرت جعفر اللہ تعالیٰ انہوں نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑی تر ہو گئی نجاشی کے تمام اسقف بھی حضرت جعفر اللہ تعالیٰ انہوں کی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمادان سے نکلے ہیں اس کے بعد نجاشی نے عمر بن آس اور عبداللہ بن ربیہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے اس حکم پر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے لیکن پھر عمر بن آس نے عبداللہ بن ربیہ سے کہا خدا کی قسم کل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑھ کٹ کر رکھ دوں گا عبداللہ بن ربیہ نے کہا نہیں ایسا نہ کرنا ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے لیکن ہیں بہرحال ہمارے اپنے ہی کمبے قبیلے کے لوگ مگر عمر بن آس اپنی رائے پر اڑے رہے اگلے دن آیا تو عمر بن آس نے نجاشی سے کہا اے بادشاہ یہ لوگ عیسی بن مریم علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں اس دفعہ مسلمانوں کو گھبرات ہوئی لیکن انہوں نے تیع کیا کہ سچی بولیں گے نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے سوال کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم عیسی علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یعنی حضرت عیسی علیہ السلام اللہ کے بندے اس کے رسول اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہیں جسے اللہ نے کمواری پاکدامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاہ کیا تھا اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکہ اٹھایا اور بولا خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسی علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے اس پر بطریقیوں نے ہوں ہاں کی آواز لگائی نجاشی نے کہا اگرچہ تم لوگ ہوں ہاں کہو اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا جاؤ تم لوگ میرے کلم روح میں امن و امان سے رہو جو تمہیں گالی دے گا اس پر تعوان لگایا جائے گا مجھے گوارہ نہیں کہ تم میں سے میں کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے اس کے بعد اس نے اپنے حاشیہ نشینوں سے مخاطب ہو کر کہا ان دونوں کو ان کے حدیعے واپس کر دو مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں خدا کی قسم اللہ تعالی نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت لوں نیز اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی کہ میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات مانوں حضرت تمہیں سلمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہتی ہیں اس کے بعد وہ دونوں اپنے حدیعے توفیق لیے بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم رہے یہ ابن سحاق کی روایت ہے دوسرے سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ نجاشی کے دربار میں حضرت عمر بن آس کی حاضری جنگ بدر کے بعد ہوئی تھی بعض لوگوں نے تطبیق کی یہ صورت بیان کی ہے کہ حضرت عمر بن آس نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی واپسی کے لیے دو مرتبہ گئے تھے لیکن جنگ بدر کے بعد کی حاضری کے زمن میں حضرت جعفر اللہ تعالی عنہ اور نجاشی کے درمیان سوال جواب کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو ابن اسحاق نے حجرت عبشا کے بعد کی حاضری کے سلسلے میں میان کی ہیں پھر ان سوالات کے مضامین میں سے واضح ہوتا ہے کہ نجاشی کے پاس یہ معاملہ ابھی پہلی بار پیش ہوا تھا اس لیے ترجیح اس بات کو حاصل ہے کہ مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش صرف ایک بار ہی ہوئی تھی اور وہ حجرت عبشا کے بعد تھی شرکین کی چال ناکام ہو گئی اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنے جذبہ عداوت کو اپنے دہرہ اختیار ہی میں آسودہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچنی شروع کر دی در حقیقت انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مسئیبت سے نمٹنے کے لیے اب ان کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے ہیں یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علم کے وجود ہی کا صفایہ کر دے لیکن دوسری صورت حد درجہ مشکل تھی کیونکہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے محافظ تھے اور مشرقین کے عزائم کے سامنے آنی دیوار بنے ہوئے تھے اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے دو دو باتیں ہو جائیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ابو طالب ابو طالب کو قریش کی سیرت طیبہ پڑھنے کا شوق دلائیں تاکہ ان کی اسلامی کریکٹر بلڈنگ ہو سکے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ